السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اس مہینے کے نام میں حرام آ رہا ہے حرام آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی اچھے کھانے حرام بریانی حرام قورمہ حرام زردہ حرام اور بہترین دشیں حرام اچھے کپڑے پہننا حرام زیب و زینت کرنا حرام یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس لئے کہ اس مہینے کے نام میں ہی حرام آ رہا ہے یہ کتنی کم علمی کی بات ہے اور ایسی بات وہی انسان کر سکتا ہے جو نہ اردو کا ایک حرف جانتا ہے اور عربی کے تو وہ پاس سے بھی نہیں گزرا ہے اس کے یہ معنی کیسے ہو جائیں گے محرم الحرام یہ مہینے کا پورا نام ہے اور حرام یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں حرام کے معنی آتے ہیں حرمت والا عظمت والا بڑی شان والا بڑی مقام والا نہ یہ کہ حرام والا حرام کرنے والا تو یہ ذہن سے نکال دیں محرم الحرام میں چونکہ حرام آ رہا ہے اس لئے اس مہینے میں اچھے کھانے آرام ہو گئے ہیں بھئی آپ بریانی نہیں بنا سکتے قورما نہیں کھا سکتے شیر نہیں کھا سکتے یا فلا فلا جو جس کو پسندے وہ نہیں کھا سکتا یا اچھی ڈریس نہیں پہن سکتے یا کالے کپڑے پہننا ضروری ہے وائٹ کپڑے نہیں پہن سکتے ان تمام باتوں کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے محرم الحرام کو نورمل دنوں کی طرح ہمیں گزارنا چاہیے نورمل دنوں میں ہم جو مرضی میں آتا ہے حلال چیز کھاتے ہیں تو پھر اس میں بھی جو مرضی میں آئے حلال چیز کھائیں نورمل دنوں میں باقی سال کے تمام دنوں میں جو اچھے کپڑے لگتے ہیں اپنی مرضی سے ہم پہنتے ہیں تو اس میں بھی پہنے کس نے منع کیا ہے کیوں بند کریں اس میں ہم کھانا پینا اچھا اس مہینے میں اچھے کھانے پینے کی پر ہم اپنے کیوں پابندی لگائیں جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پچاس سال پہلے فرمایا تھا کہ جو شخص دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں کشادگی اور فراخی کرے گا اللہ پورے سال اس کو نوازے گا اس کے ساتھ پورے سال فراخی اور کشادگی کا معاملہ کرے گا جو صاحب شریعت ہے صاحب دین ہے رسول ہے دین ہم تک پہنچایا ہے وہ تو ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے اور آج کے یہ کالے کپڑے پہننے والے اور اہل بیت کی نام پر اپنی پڑیا اور چورن بیچنے والے ہمسیوں کہیں کہ نہیں جی اچھا نہیں کھانا اور جی ماتم کرنا ہے اور جی گالوں پر تھپڑ بجانے ہیں اور جی نوہ کرنا ہے جسم پر زنجیریں چلانی ہیں تو ہم ان کی بات مانیں یا صاحب شریعت کی بات مانیں ایک اچھا اور سچا مسلمان تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بھئی اس مہینے میں سب سے بہترین اور عزیم الشان عبادت روزہ رکھنا ہے رمضان کے روزوں کی بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لائقی مہینہ ہے اب روزے تو رکھے نہ جائیں زنجیریں چلائی جائیں آگ پر کودا جائے اپنے آپ کو جسمانی تکلیف میں گزارا جائے تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے یہ سمجھداری نہیں ہے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی سارے کھانے کھائیں اور اپنی بسات اور حمد کے مطابق توفیق ہو تو روزہ بھی رکھیں کوئی بھی کپڑا پہنے ہاں ان کی مشابہ سے بچنے کے لئے اس مہینے میں کالے کپڑے نہ پہنے تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی محرم الحرام میں حرام آنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی سارے کھانے جائز ہیں جس چیز کو آپ کو دل چاہے اپنی حیثیت سے وہ کھائیں محرم الحرام کے مہینے میں حرام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ